بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکچر میں ہم نے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ جو سجاد حیدر یلدرم کا افسانہ ہے آپ کی نصابی کتاب میں اس کی ریڈنگ یعنی اس کی پڑھائی آپ کے سامنے کرنے والے ہیں آپ کی توجہ آپ کی کتاب کی طرف ہونی چاہیے اپنے کتاب میں صفحہ نمبر 28 پہ آجائے ملکل یہی پہ لکھا ہوا ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ تو سجاد حیدر یلدرم اس افسانے میں لکھتے ہیں کہ ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا دلی میں ایک چوک ہوگا جس کا نام چاندنی چوک ہے اس سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے موثر طریقے سے جو بڑے اچھے طریقے سے اپنی حالت زار یعنی اپنی خراب حالت لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا دو تیمین کے بعد یہ درد سے بری ہوئی سپیچ یعنی تکریر انہی الفاظ اور اسی پیرائیں یعنی انداز میں دہرا دی جاتی تھی وہ بار بار یہی الفاظ دہرا رہا تھا یہ طرز کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا یعنی یہ انداز رائٹر کہہ رہا ہے مصنف کہہ رہا ہے افسانہ نگار کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹہر گیا اس فقیر کا قد لمبا جسم خوب موٹا تازہ تھا اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا مگر بدماشی اور بحیائی نے صورت مسح کر دیتی بگاڑ دیتی یہ تو اس کی شکل کی رہی اس کی صدا تو میں ایسا شقیر قلب نہیں ہوں یعنی اتنا ظالم بھی نہیں ہوں مصنف کہہ رہا ہے کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھو وہ اس قابل ہے کہ لفظ بل لفظ لکھی جائے چنانچہ وہ سپیچ ان یہ تقریر یا صدا جو کچھ کہیے یہ تھی اے بائی مسلمانوں خدا کے لیے مجھے بدنصیب کا حال سنو مجھ بدنصیب کا حال سنو میں آفت کا مارا ساتھ بچوں کا باپ ہوں اب روٹیوں کو محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں میں بیک نہیں مانگتا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں مگر کوئی خدا کا پیارہ مجھے گر بھی نہیں پہنچاتا بائی مسلمانوں میں غریب الوطن ہوں یعنی میں مسافر ہوں میں وطن سے دور ہوں میرا کوئی دوست نہیں ہائے میرا کوئی دوست نہیں اے خدا کے بند ہو میری سنو میں غریب الوطن ہوں یہ الفاظ تھے اس کے تو مسنو کہتا ہے کہ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس کے قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا اور مجھے خود تاجب ہوا کہ اکثر امور میں یعنی اکثر کاموں میں اکثر چیزوں میں میں اس کو اپنے سے اچھا پایا یعنی وہ میرے سے بہت ساری چیزوں میں اچھا تھا یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے یعنی مفت کی چیزیں کاتا ہے مفت کے پیسے بٹورتا ہے نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی وہ جاہل ہے کمپیریزن کر رہا ہے اپنے ساتھ اس کو میں اچھے لباس میں رہتا ہوں وہ پٹے کپڑے پہنتا ہے بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ اچھی ہے بہت کئی درجے مجھ سے اچھی ہے اس کی صحت پر مجھے رشک آتا ہے یعنی ارمان ہوتا ہے میرا خواہش ہے کہ اس کی طرح صحت میری کاش ہوتی میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اتمنان سے زندگی بسر کرتا ہے کہ باوجود بسورنے یعنی روتی صورت بنانے اور رونی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمائیہ ہے خوشی نمائیہ ہے مسررت نمائیہ تھی بڑی دیر تک میں غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے وہ حسرت سے کہتا ہے یعنی وہ افسوس سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں میں حسرت سے کہتا ہوں یعنی میں بھی افسوس سے کہتا ہوں کہ میرا اتنے دوست ہے اس کا کوئی دوست نہیں اگر یہ سچ ہے تو اس مبارک بات دینی چاہیے یعنی مسررت نمائیہ اپنے دوستوں سے تنگ ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں تو اس پہ بھی رشکہ رہا ہے مسننف کو مسننف کہتا ہے کہ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا یعنی اپنے گھر آیا کیسا خوشنصیب آدمی ہے کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں اے خوشنصیب شخص یہیں تو تو مجھ سے بڑھ گیا لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں پانچ منٹ کی بھی فرصت نہ دے میں ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں اب ان ساری جو باتیں انہوں نے کی وہ جملے انہوں نے لے کے کہہ رہا تو وہ رائٹر جو ہے وہ کمپیرزن کر رہا ہے اب وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے وہ بیان کر رہا ہے کہ میں ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیہ یعنی تنہائی میں اپنے خیالات جمع کر سکوں انہیں اتمنان سے کلم بن کر سکوں یا جو سپیچ یعنی تقریر مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں کیا یہ فقیر دن دہارے یعنی کل عام اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے اور یہ نہ کہے گا کہ بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں مجھے اس وقت ضرورت ہے توڑا سا روپیہ کرز دے دو کیا اس کے احباب یعنی دوست وقت بے وقت اسے دعوتوں جلسوں میں کینچ کرنے ہی لے جاتے کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نین کے جونکے آ رہے ہو مگر یار دوستوں کا مجمع یعنی میفل جو کسے پر کسے اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں یعنی مصروف ہے مجھول ہو رہے ہیں مگر اٹھنے کا نام نہیں لیتے کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا کیا اس کے پیارے دوستوں کی تصنیب کی ہوئی کتاب انہیں جو اسے خامہ پڑھنی پڑھے اور ریویو یعنی تفسرہ لکھنا پڑھے کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا ہو حق کرنا نہیں پڑتا شور اور غل کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا اگر ان باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تاجب نہیں کہ وہ ہٹا کٹا ہے یعنی جوان پالوان ہے اور میں نحیف و نظار ہوں یعنی بہت کمزور اور جی ہاں ہاں بالکل شابش کمزور ہوں یا اللہ کیا وہ اس پر بھی شکر ادا نہیں کرتا خدا جانے وہ اور کون سی نعمت چاہتا ہے لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بےہودہ خیالات ہیں بغیر دوستوں کے زندگی توبر ہوتی ہے بہت زیادہ بندے کو تکلیف ہوتی ہے کوئی مصروفیت اس کی نہیں ہوتی کوئی شغل اس کا نہیں ہوتا جب دوست نہیں ہوتے اور یہ ان سے باگتا ہے مگر میں دوستوں کو برا نہیں کرتا برا نہیں کہتا میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوشی کرنے کے لیے مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں میری خیریت معلوم کرتے ہیں اور میرے خیر طلب ہیں مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے کہ مجھے فائدہ پہنچانے کا اور ہو جاتا ہے میرا نقصان چاہے مجھ پر نفرین کی جائے یعنی مجھے شرمندہ کیا جائے ملامت ہو جاؤں میں مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا ایک جمع غفیر یعنی حجوم رکنے اور شناسائی یعنی واقفیت کہ دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی تو بعض نہائیت عزیز دوستوں کو چوڑنا چاہیے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو مثلا میرے دوست احمد مرزا ہے اب یہ ساری باتیں جو مصنف نے کہی اور جو دوستوں سے وہ نالا ہے تو او اس کا ریزن بتا رہے اس کی وجہ بتا رہے مثلا میرے دوست احمد مرزا ہے جنہیں میں بڑا بڑا آیا دوست کہتا ہوں فضول باتیں کرنے والے کو بڑا بڑا آیا دوست کہتا ہوں یعنی حد معقول آدمی ہے یعنی عقل من آدمی ہے اور میری ان کی دوستی نحد پرانی اور بے تکلفی کی ہے یعنی انتہائی ایک دوسرے کے ذات کلوز ہیں مگر حضرت کی خصلت یعنی عادت میں یہ داخل ہے کہ دو منٹ نچلا نہیں بیٹھتا یعنی ٹک کے نہیں بیٹھتا اور اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ اس کے ساتھ بس ہلتی رہتی ہے جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے غرص کے ان کا آنا بونچال کے آنے سے کم نہیں یعنی زلزلے سے کم نہیں جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے قیامت نہیں ہے ان کی آنے کی وجہ سے ان کی آنے کی مجھے دور سے خبر ہو جاتی ہے باوجود یہ کہ میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چت پہ ہے اگر میرا نوکر کہتا ہے کہ میں اس وقت کام میں بہت مشغول ہے تو وہ فوراں چیخنا شروع کر دیتے ہیں کمبخت کو اپنی صحت کی کوئی پروان نہیں یعنی صحت بھی تو کچھ خیال نہیں نوکر کی طرف محاتب ہو کر کہتا ہے خیراتی کب سے کام کر رہے ہیں بڑی دیر سے توبہ توبہ اچھا بس میں ایک منٹ میں اس کے پاس بیٹوں گا مجھے خود جانا ہے چت پر ہوں گے نا میں پہلے ہی سمجھتا تھا تو نوکر سے نوکر ایک ہی بات کر لیتا ہے کہ حضرت جو ہے یا صاحب جو ہے وہ مصروف ہے لیکن اس کی بابت سے یہ خود اس کے جوابات دینے لگ جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے اوپر آتے ہیں اور دروازے کو اس زور سے کولتے ہیں کہ گویا گولہ آکے لگا یعنی کوئی بڑا سا توب کا گولہ دروازے پہ دڑھام سے آکر لگ جاتا ہے آج تک انہوں نے دروازہ کٹ کٹایا نہیں اور آندھی کی طرح داخل ہوتے ہیں آہا آتے ہی اندر داخل ہوتے ہی کیا کرتے ہیں آہا آہا آخر تمہیں میں نے پکڑ لیا مگر دیکھو دیکھو میری وجہ سے اپنا لکھ نام بند مت کرو میں حرچ کرنے نہیں آیا یعنی نقصان کرنے نہیں آیا خدا کی پناہ کس قدر لکھ ڈالا ہے کہو طبیعت تو اچھی ہے نا میں تو صرف یہ پوچھنے آیا تھا واللہ مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو مضمون نگار قیل لکب سے پکارا جاتا ہے لو اب جاتا ہوں میں بیٹوں گا نہیں ایک منٹ نہیں ٹیرنے کا تمہاری خیریت دریافت کرنے تھی خدا حافظ تو اب یہ سی باتوں کے لیے آپ کسی دوستوں کو تھنگ کرنا دوستوں کے گھر جانا دوستوں کے حجرے میں جانا بیٹک میں جانا اور فضول میں بات جا بجا یا ایک الٹی سیدھی باتیں کر کے فضول باتیں کر کے یا کوئی فائدہ نہ ہو جن باتوں کا کر کے ان کا وقت ضائع کرنے کے مترادف والی بات یہ کہہ کر وہ نحیت محبت سے مسافیہ کرتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں اور اپنے جوش میں میرے ہاتھ کو اس قدر دباتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے اور میں کلم نہیں پکڑ سکتا یہ تو الہدہ رہا اپنے ساتھ میرے کل کل خیالات کو بھی لے جاتا ہے یعنی جو میرے ذہن میں میں نے ایک خاکہ بنایا ہوتا ہے کسی تحریر کے لیے وہ سارا اڑنچو ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر اب وہ کہاں اب دیکھا جائے تو میرے کمرے میں ایک منٹ سے زیادہ نہیں رہے تاہم وہ اگر گنٹو رہتے تو اس سے زیادہ نقصان نہ کرتا کیا میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میری اور ان کی دوستی بہت پرانی ہے اور وہ مجھ سے بائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں تاہم میں انہیں چھوڑ دوں گا ہاں چھوڑ دوں گا اگرچہ کلیجے پر پتر رکھنا پڑے اور لیجئے دوسرے دوست محمد تیسین ہے ان کے بارے میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ بالبچوں والا ہے بالبچہ دار انسان ہے فیملی والا بندہ ہے اور رات دن انہی کی فکر میں رہتے ہیں اپنے بچوں کی فکر میں اپنے خاندان کی فکر میں لگے رہتے ہیں جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر کے قریب آتے ہیں یعنی جو دن کا تیسرا پہر ہے اس کے وقت آ جاتے ہیں وہ وقت جو ہوتا ہے وہ آرام کا ہوتا ہے جب میں کام سے تو فارغ ہو چکا ہوتا ہوں لیکن اس قدر تک ہوتا ہوں کہ دل چاہتا ہے کہ گنٹہ آرام دے کرسی پر خاموش پڑا رہا ہوں آرام کرسی پر جس پر اکثر یہ جو رائٹر لوگ ہوتے ہیں مسننفین لوگ ہوتے ہیں جو عدوبہ ہوتے ہیں ان کے جو سٹڈی روم میں وہ کرسی ہوتی ہے جس میں ٹیک لگا کر تھوڑا سا وہ ہلتے جلتے ہیں تو اس کو آرام کرسی کہتے ہیں پر پڑا رہوں مگر تحسین آئے اور ان سے ملنا ضروری ہے ان کے پاس باتیں کرنے کے سوا اپنی بیو بچوں کی بیماری کہ اور کوئی مضمون ہی نہیں میں کتنی ہی کوشش کروں مگر وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے یعنی اس بات سے باہر نہیں نکلتے اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں بڑا خراب موسم ہے میرے چوٹے بچے کو بخار آ گیا منجلی کو یعنی درمیانی جو بچی ہے لڑکی کانسی میں مبتلا ہے اگر لیٹریچر کے مطالعے گفتگو شروع کرتا ہوں تو تحسین صاحب فوراں معذرت پیش کرتے ہیں کہ بھائی آج کل گرب بر بیمار ہے مجھے اتنی فرصت کہاں کے اغبار پڑھوں اگر کسی عام جلسے میں آتے تو اپنے لڑکوں کو ساتھ لیے ہوتے ہیں اور ہر ایک سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ طبیعت تو نہیں کیوں پراتی پیاس تو نہیں معلوم ہوتی کبھی کبھی نبز بھی دیکھ لیتے ہیں ان کی درجہ حرارت دیکھ لیتے ہیں ان کا تمپریچر دیکھ لیتے ہیں کہ گرم تو نہیں ہے اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری ہی کا ذکر کرتے ہیں ہوتے ہیں بعض لوگ جو اپنے گھر کی بیماریوں کے باوت میں اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں تو ہونا بھی نہیں چاہیے شریعت بھی اس چیز کا حکم نہیں دیتی کہ آپ اپنی تکالیف لوگوں کے سامنے رکھ دیں اور لوگوں کو بھی فکر مند کر دیں تو عزیز طلبہ امید ہے آپ لوگوں نے اس افثانے کو توجہ سے سنا ہوگا آپ کی کتاب کے آخر میں اس افثانے کو جس کتاب سے لیا گیا ہے اس کا نام بھی واضح طور پر لکھا گیا ہے یا خیالستان سے لیا گیا ہے آپ اس کے جو مشکل لفاظ ہیں میں نے مختصر طور پر یہاں پہ لکھے بھی ہے آپ لوگ اس افثانے کو ایک دو بار ریٹ کر لیں جہاں پہ بھی کچھ مسئلہ ہو ہمارے ساتھ ویٹس اپ گروپ میں شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا والسلام اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما جہاں یا قبیتετε موسیقی